اسلامباد ہائے کورٹ کا بڑا فیصلہ اسد عمر کے استفعے کی منظوری کا نوٹفیکیشن موتل علی رواز راجہ خورم راجہ خورم کے استفعوں کی منظوری کا نوٹفیکیشن بھی موتل اسلامباد ہائے کورٹ نے الیکشن کمیشن کو زمنی انتخاب سے روک دیا عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کرمائندے زاہد فاروق سے زاہد فاروق کیا تفصیلات ہیں اسلامباد ہائے کورٹ نے آج بڑا فیصلہ ارسلائی ہے اسلامباد ہائے کورٹ کی جب سے جسا جس میں راجہ خورم نواز علی نواز عمر اسد عمر نے پیٹیشن رائج کی تھی ان کے سیف جو ہے وہ منظور نانک کیے جائیں وہ اسمبلی میں واپس کہنا چاہتے ہیں بریسٹر علی زفر اور بریسٹر علی گروہر جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے جس کے بعد آرگو ہوا اور جس کا سپیکر اور الیکشن کمیشن نے جو موٹری کا نوازی پیشن جاری کیا تھا ان کو اُنے میں چیلنج کیا تھا اور ہائی کورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا کہ پنجاب کے جو ممبران کے سیفر جو نوازی پیشن ہیں وہ پنجاب سے لاہور ہائی کورٹ نے موصل کر دیا ہے اس لیے کیونکہ الیکشن کمیشن نے تینوں ممبران کو اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا تھا تو ہم اس حوال سے دو درخواستے جو ہے وہ دائر کی گئیں آرگو کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں سپیکر کا امیشن سمجھ لی کہ جو نوازی پیشن ہے سیفر منظور کرنے کا تینوں ارکانے سمجھ لے گا ان کو موصل کر دیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد میں جنہی انتخابات جو ہونے تھے ان کو بھی ان کا نوازی پیشن بھی جو ہے موصل کر کے اضافتین افریقین کو نوازی پیشن جاری کر کے جواب وہ طلب کر لیا ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے جو ابھی زمنی الیکشن ہونے تھے پنجاب میں اور اسلامباد میں اب وہ لہی ہوں گے اور تینوں جو ارکانے کورٹ میں سمجھ لی ہیں راجہ خورنگ سہزاد علی نواز آوان اور اسد عمر جو ان کے جو سیفے ہیں ان کی مردوری کا جو نوصف کیشن ہے وہ آج موصل کر دیا گئے اسلامباد ہائی کورٹ میں دیکھا جائے تو آج یہ صبح سب سے پہلے یہ سماعت ہوئی اور باقی بھی آج اہم کیسز ہیں لیکن آج کی صبح کی حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی خبر یہ ہے کہ اسلامباد کے تینوں جو ارکانے کورٹ میں سمجھ لی ہیں راجہ خورنگ سہزاد علی نواز آوان اور اسد عمر ان کے جو سیفے منزل کرنے کا نوٹی فیکشن کا وہ چیز جس اسلامباد ہائی کورٹ نے موصل کر دیا ہے اور فریقین سے کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا ہے اور جو زمنی انتخابات ہیں ان کا بھی نوٹی فیکشن جو ہے وہ موصل کر دیا ہے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا ہے بہت شکریہ ازاہت فاروق ان تفصیلات کے لیے آگے بڑھیں گے عمران خان کی ہائے کوٹ آمد پر آمد پر Celبر آمد پر